اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ ہاں ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا جزید نے حکومت کو راضی کیا اس نے حکومت پالی اور حکمران بنا اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی بانی بنی اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا کائنات کا افضل درین خون ایسے پانی کے طرح سستہ ہو کے زمین پر بہا ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے قرآنی ہے لیکن میں فقید کی بات یاد رکھنا مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ سالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے محرم میں کیا سارا سار یزید پہ لانت پڑتی ہے لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا مظلوم بن جاؤ آلِ رسول زبا ہو رہے ہیں حسین زبا ہو رہے ہیں کون حسین میرے نبی کا رادلہ حسین کون حسین میرے نبی کا نوازہ حسین کون حسین جس کے ہونٹوں پہ گوثے دیئے جس کے آن ہاتھوں کو چوما جس کی آنکھوں کو چوما جس کے سینے کو چوما جس کے ہاتھوں کو چوما جس کو سینے پہ لٹھایا ارہ میں تمہیں کیا بتاؤں گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پہ ٹکا دیئے اور پاؤں بھی زمین پہ گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیئے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکت آگا رہے ہیں اور پھر اپنوں کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی بچوں بولو تمہارا مونک کیسا ہے ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا ایک کو نیزے پہ لٹھا دیا پر اللہ انہوں نے پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے مال بچا سکتے تھے اولاد بچا سکتے تھے بیٹنے بچا سکتے تھے سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں اتنے ہی تو کہنا تھا میں ظالم مزید کا ساتھ دیتا ہوں بیعت کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں میں آل رسول ہوں میں کٹ تو سکتا ہوں میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا کر دو میری اولاد کو زبا سنیوں پہ، نیزوں پہ چڑھا دو سب کچھ کر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین سالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں سالم نہ بنو میں سالم کے ساتھی بنوں مضلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بنو گے جب حسین کو ہار پہنائے گا جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے آہاں تمہارے لئے تمہارے لئے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے خوزے گوسر تمہیں پلائے گا بھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ جیسے حسین صبر کر گیا کٹ گئے کٹ گئے کٹ ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا آئے آئے بیٹیوں کو خیموں سے گھسیتا گیا آلِ رسول کی بیٹیاں تارک جمیل کی بیٹی ہیں نہیں آلِ رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیتا گیا میری زبان بند ہو گئی ہے مجھ سے بولا نہیں جا رہا حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹ ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھ ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہائے یا محمد ہائے یا محمد آگاو آئے دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا آدھا حسین بالعرام آج تیرے حسین کی بارات ہے مُزَمَّلُ بِالْدِمَا اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پینا ہوا ہے مُقَدْتَعَلْ اَعْزَا اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا حر پینا ہوا ہے نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگیا کے جا رہا ہے بنا دو کر سبایا ہو تیری بیٹیاں کہہ دو چکی ہے وَزُرِّيَتُو کا مُغَطَّلَةُ تیری اولاد سبا ہو گئی ہے تَسْفِي عَلَيْهَا آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے ہواوں نے گٹ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے اُبر کفن کو ڈالا یہ کٹا ہوا سر ابنِ زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے ابنِ زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ حاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا کیا ابنِ زیاد کو موت نہ آئی کیا یزید کو موت نہ آئی کیا ظالم نہیں مرے گا مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا مبتور مر گیا تو کیا قاتل بچے گا نہیں 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 میرا اللہ زندہ سلامت پائم دائیں فیصلے کے لیے آنے والا ہے حسین کا کٹا ہوا سر ابنِ زیاد کے سامنے آیا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے موں پہ چھڑی مارا یہاں ہونٹوں پہ آکے لئے پھر ماری کہ نے کہا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو حلرز انس کھڑے ہو کر کہیں لگے بد وقت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے کٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے ربی کے ہونٹوں کو لگتے ہیں دیکھا ہاں ہاں تم تو یہ تاریخ عفتے ہو تم کیوں دستو گرے پان ہو گئے تم کیوں ظلم کے ساتھ ہی بد گئے تم کیوں ایبو سے فون کے پیاسے ہو گئے ریہ کیا مو تم تاریخ جمیر کو نہ مارے گی کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی کیا جنت قائم نہیں ہے کیا جہنم قائم نہیں ہے کیا اللہ صوب یا ہے کیا اللہ کے فرشتے کا مزور ہو گئے ہیں یا اللہ نے جہنم کی آب کو گچا دیا ہے یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے تم تو قلبہ پڑنے مارے ہو تم تو مسلمان ہو مسلمان مسلمان کا پھنی ہوتا ہے اس کا خون کا پیاسہ نہیں ہوتا اس کے مال پہ رھاکہ نہیں ڈالتا اس کے مال پہ لوٹتا نہیں اس کو حقیب نہیں سمجھتا اسے ذریع نے سمجھتا مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے ہم ایک قوم نہیں ہیں ہم ایک امت ہیں ہم ایک قوم نہیں ہیں ہم ایک امت ہیں اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہماری بہت بڑی حیثیت ہے ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے نہ زباہ دے اور ہر عیب اس کے اندر ہو ہر گناہ اس کے اندر ہو ہر برائی اس کے اندر ہو وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتھوں آسمان ایک پرڑے میں رکھو ساتھوں زمینیں ایک پرڑے میں رکھو اللہ کی جنت کو ایک پرڑے میں رکھو اللہ کی دوزت کو ایک پرڑے میں رکھو اللہ کی خطانوں کو ایک پرڑے میں رکھو اللہ کی فرشتوں کو ایک پرڑے میں رکھو جبریل کو بٹھاؤ بیکائیل کو بٹھاؤ اسرائیل کو بٹھاؤ اسرافیل کو بٹھاؤ جنت کو ڈالو جہنم کو ڈالو عرش کو ڈالو فرش کو ڈالو لوح کو ڈالو قلم کو ڈالو کرسی کو ڈالو سورج کو اسی میں بٹھاؤ چاندھاروں سیداروں سیاروں کو بٹھاؤ ساتھوں آسمان ساتھوں زمینوں کو بٹھاؤ سیاروں ستاروں کو فکڑ کے بٹھاؤ دریاء سمندر پہاڑ لوہا تاما پیتل چاندی انسان جنات پرشتے سارے مل کر ایک پرڑے میں بٹھاؤ ایک پرڑے میں بٹھاؤ اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ دوسرے پرڑے میں ڈالو پر اس کو دولو تو میرے نبی کا فرمان ہے نراجہ تبہن لا الہ الا اللہ تُو ذات کی قسم محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو حوام اٹھا دے گا جس نے ایک ایک زندگی برس حجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی اللہ کا پیارہ ہے یہ بھی اللہ کا پیارہ ہے انتابو فانا حبیبہن توبہ کرو تو یا اللہ کہتا تم میرے محبیب ہے مسلمان کلمہ بےو ہم مسلمان ہم امت ہیں امت ہیں ہمیں ہمارے نبینا امت بنایا ہوا سمحہ کرنو مسلمین ہمارا نام مسلمان رکھا باقی ہمارے بجالنا شعوبا و قبائل لتعارف یہ تعارف کے لیے ہے یہ بلوچ ہے یہ برخان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بروہی ہے یہ بلتستانی ہے یہ گلگدی ہے یہ سرائکی ہے یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں ہمارے تعارف کے لیے ہیں لیکن ہم امت ہیں یہ عورتیں یہ مرد یہ جوان ہم سب امت ہیں کل جسد الواحد ہم ایک جسم کی دورہ ہیں ایک مسلمان سو دو زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک مسلمان سو دو زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے